نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفہ نمبر 29 آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامی انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہیڈنگ نبوت کا بیان مسلمان کے لیے جس طرح ذات و صفات الہی کا جاننا ماننا اور ان پر ایمان دانا ضروری اور فرد عظیم ہے اسی طرح یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کون ہو سکتا ہے نبی کے لیے کیا جائز ہے اور کیا واجب اور کیا محال کہ کسی واجب کا انکار اور محال کا اقرار موجب کفر ہے کہیں اسے کافر نہ کر دے اور بہت ممکن ہے کہ آدمی نادانی سے اسلامی آقائد کے برخلاف کوئی عقیدہ رکھے یا خلاف عقیدہ کوئی بات زبان سے نکالے اور ہلاک ہو جائے کہ نبوت بڑا عظیم بہت بلند اور بڑا درجہ ہے عقیدہ نمبر سترہ اللہ عز و جل نے اپنے خاص فضل و کرم سے بندوں کی ہدایت و رحنمائی کے لیے جن پاک بندوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا اور بھیجا انہیں نبی کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور ان کے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا ہے جو لوگوں کو خدا تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں عقیدہ نمبر اٹھارہ نبی و رسول اللہ تعالیٰ کے خاص اور معصوم بندے ہوتے ہیں بڑی عزت و جاہت والے ان کی نگرانی اور تربیت خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بلکل پاک ہوتے ہیں عالی نسب عالی حسب انسانیت کے عالی مرتبے پر پہنچے ہوئے خوبصورت نیک سیرت عبادت گزار پرہیزگار تمام اخلاق کو حسنہ نیک فصلتوں سے آراستہ اور ہر قسم کی برائی بے حیائی اور بے غیرتیوں کے کاموں سے دور رہنے والے انہیں اقل کامل عطا کی جاتی ہیں اوروں کی اقل سے ہزار درجے زائد کسی دانشور کسی فلسفی کسی سائنسدان کی فہم و فراست زیرقی و ذہانت ان کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی عقیدہ نمبر انیس اللہ کے نبی تمام مخلوق الہی سے افضل و عالی اور برطر و بالا ہوتے ہیں فرشتوں میں بھی کوئی ان کا ہم مرتبہ نہیں بڑے سے بڑا ولی ان کے برابر نہیں ہو سکتا عقیدہ نمبر بیس نبی کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے بلکہ یہ فرض دوسرے تمام فرضوں سے بڑھ کر ہے جو شخص کسی نبی کی شان میں کوئی ایسی بات کہے جس سے ان کی توہین ہوتی ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا غافر ہے اگر سے اسلام کا نام لیتا ہو عقیدہ نمبر اکیس نبوت بہت بڑا مرتبہ ہے کوئی بھی شخص عبادت کے ذریعے اسے حاصل نہیں کر سکتا نبوت خدا تعالی کا اتیہ ہے جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے دیتا اسی کو ہے جسے اس کے قابل بناتا ہے عقیدہ نمبر بائیس امیاء کرام علیہ السلام غیب کی باتوں کا خود بھی علم رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کی خبر دیتے ہیں حساب کتاب جنت دوزق ثواب عذاب حشر نشر اور فرشتے وغیرہ غیب نہیں تو اور کیا ہیں یہ وہ کچھ بتاتے ہیں جس تک عقل کی رسائی نہیں مگر یہ علم غیب کے ان کے لیے ہے اللہ تعالی کا اتیہ اللہ تعالی کے دیئے سے ہے لہٰذا ان کا علم اتائی ہے خدا تعالی کا اتا کیا ہوا اور خدا تعالی کا علم ذاتی ہے اپنی صفات سے عقیتہ نمبر تیس اللہ تعالی انبیاء کرام کو ہر ایسی بات سے دور اور پاک صاف رکھتا ہے جو لوگوں کے لیے نفرت کا باعث ہو اس لیے انبیاء کرام کے جسموں کا برس یعنی صفید داخ جزام یعنی کور وغیرہ ایسی بیماریوں سے پاک ہونا ضروری ہے جن سے لوگ گھن کریں اور دور بھاگیں عقیتہ نمبر چوبیس انبیاء کرام کی کوئی خاص تعداد مقرر کر لینا جائز نہیں اللہ اور رسول نے جنہیں تفصیل نام بنام نبی بتایا اور قرآن و حدیث میں ان کا تذکرہ آیا ہم ان پر تفصیل ایمان لائے ہیں اور باقی تمام انبیاء کرام پر ہم اجمالا ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں خدا کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے اور رام کرشن وغیرہ جنہیں ہندو مانتے ہیں ان کے وجود پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ یہ واقعی کچھ اشخاص تھے اور ہندووں کی کتابوں میں جہاں ان کا ذکر ملتا ہے وہیں ان کی بدعامالیوں اور بداخلاقیوں کا پتہ بھی چلتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے بد کردار بدعتوار لوگ ہرگز ہرگز نبی نہیں ہو سکتے عقیتہ نمبر پچیس اللہ تعالیٰ کا ہر نبی زندہ ہے ان پر ایک آن کو محس قرآنی وعدہ کی تصدیق کے لیے موت تاری ہوتی ہے اس کے بعد پھر ان کو حقیقی زندگی عطا ہوتی ہے عقیتہ نمبر چھبیس اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے وہ سب بندوں کو بہنچا دی جو یہ کہتے ہیں کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپائے رکھا یعنی خوف و تقیہ یا کسی اور وجہ سے نہ پہنچایا وہ کافر ہیں عقیتہ نمبر ستائیس دنیا میں سب سے پہلے نبی حضرت عادم علیہ السلام تشریف لائے آپ سے پہلے زمین پر انسان کا وجود نہ تھا سب انسان آپ ہی کی اولاد ہیں اسی لیے بنی آدم یا آدمی کہلاتے ہیں یعنی اولاد آدم اور حضرت عادم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں یعنی سب انسانوں کے باپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ سے بے ماں باپ کے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ بنائے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں عقیتہ نمبر اٹھائیس انبیاء اللہ کے مختلف درجے ہیں بعضوں کے رتبے بعضوں سے عالی ہیں اور سب میں اکمل و افضل رتبے میں سب سے برتر و بالا ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اس لئے آپ کو سید الانبیاء کہا جاتا ہے یعنی نبیوں کے سرور و سردار سب کے سر کے تاج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیتہ نمبر انتیس اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا حضور کے زمانے میں یا بعد میں کوئی نیا نبی نہیں آسکتا اور جو اس کے خلاف ہے وہ یقینا کافر و مرتد ہیں حضور ہی پیشوائے مرسلین ہیں اور حضور ہی خاتم النبیین ہیں کہ آپ کی ذات پاک پر نبوت کا خاتمہ ہو گیا عقیتہ نمبر تیس نبی صرف انسانوں میں سے ہوتے ہیں اور ان میں بھی یہ مرتبہ صرف مرد کے لئے ہے نہ کوئی جن و فرشتہ نبی ہوا اور نہ ہی یہ مرتبہ کسی عورت کو ملا عقیتہ نمبر اکتیس نبی کے دعویٰ نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے صدق کا اعلانیا دعویٰ فرما کر ایسی باتوں کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے جو عادتاً محال بنا ممکن ہوتی ہیں اور منکروں کو اس کی مثال لانے کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دعویٰ کے مطابق امر محال عادی کو ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب آجز رہتے ہیں اسی کو موجزہ کہتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سامب ہو جانا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا اور مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا اور ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موجزات تو بہت ہیں جن کے ذکر سے بڑی بڑی کتابیں مالا مال ہیں جیسے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دینا ڈوبے ہوئے سورج کو پھیر لینا آپ کے حکم سے کنکریوں کا کلمہ پڑنا آپ کے حکم ہی سے درست کچل کر حاضر خدمت ہو جانا آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے فیز کا چاری ہو جانا رات کے تھوڑے سے حصے میں مکہ موزمہ سے بیت المقدس تشریف لے جانا وہاں انبیاء کرام کی امامت فرمانا بیت المقدس سے آسمانوں پر تشریف فرما ہونا اللہ تعالیٰ کا قربے خاص پانا اور اسی مقتصر سے وقت میں واپس مکہ موزمہ آ جانا وغیرہ عقیدہ نمبر 32 جو شخص نبی نہ ہو وہ نبوت کا دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا اور کوئی جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کر کے ہرگز کوئی موجزہ نہیں دکھا سکتا ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا دراصل جن لوگوں کی طبیعت میں کچھ کجی ہوتی ہے وہ نبوت کی سچائے پر ایک ایسی علامت دیکھنا چاہتے ہیں جو اوروں کے ہاتھوں انجام نہ پا سکے جیسا کہ بعض بیمار دعویٰ کو بغیر شیرنی ملائے نہیں پی سکتے اور شفیق و مہربان طبیب ان میں شیرنی ملا دیتے ہیں اسی طرح دونوں جہانوں کا پروردگار نبی کے ہاتھوں ایسی محال وہ ناممکن باتوں کو ظاہر فرما دیتا ہے جس سے بہت سونکو تسکین ہو جاتی ہے جھوٹے بھی ایسا کر گزریں تو پھر سچے اور جھوٹے میں کیا امتیاز رہے گا موسیقا